ہلو فرینڈ اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیدیت سے ہوں گے تو آج میں بہت ہی مزیدار اور بزار جیسی انگوری رسمی لائکی ریسپی لائی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہے آپ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا تو چلیے اب جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نے ڈیڑھ کی جی دودھ لیا ہے اس کو نیمبو سے دو نیمبو سے اس طریقے سے فار لیا ہے اور آپ سرکا سے بھی فار سکتے ہیں تو اس کو میں نے اس طریقے سے چھنی میں چھان دیا ہے چھان کے میں نے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے پانی کو اس طریقے سے ہٹا دیجئے اور اب یہ ڈیڑھ کپ چینی ڈالیے ڈیڑھ کپ چینی میں سارے تین کپ پانی ڈال دیا ہے تین کپ اور آدھا کپ اس طریقے سے پانی ڈال کے اس میں چاشنی بنا لینا ہے اس کو گارہ نہیں کرنا ہے ایک دم نارمل پانی بس چینی پھگھل جائے بس ویسا ہی رکھنا ہے تو آئیے جب تک میں ادھر ایک کیجی دودھ میں نے یہاں پر چڑھا دیا ہے تو اب میں اس میں آدھا کپ چینی ڈال رہی ہوں اس دودھ میں اور تھوڑے سے کسر کے دھاگے ڈال دیا ہے اس کے کنارے میں جتنی بھی ملائی جم رہی ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے ہٹا ہٹا کی اس میں مکس کرتے جائیے تب آپ کی ربڑی تیار ہو جائے گیا اور میں نے اس میں کچھ پیستے کٹ کے ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے اس کو پتلا ہی رکھنا ہے تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال دیا ہے یہ الو کلر تو اسی طریقے سے پتلا رکھنا ہے اس کو گھاڑا زیادہ مت کیجئے گا یہ تو ایبزورب نہیں ہوگا تو چلیے میرا چھینہ اب ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو اسی طرح ہتھیلی سے آپ کو میش کر لینا ہے جب تک کہ یہ ایک دم سموٹھ کریمی نہ لگے تو دیکھیں اس کا ڈو میں نے ایسے تیار کر لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بول ایسے بنا لینا ہے اور الگ سے اس کو میں نے ایسے نکال دیا ہے ایک سائز کے سارے آپ یہاں پہ نکال لیجئے اس طریقے سے تاکہ آپ کا سارا جو بولز بنے گا چھینہ ایک طرح سے بنے ایک سائز کا بنے اور چاشنی کو اب ایک دم کھولتے ہوئے چاشنی میں اس کو ڈالنا ہے تھنڈے میں نہیں ڈالیے گا برنا سارا بکھر جائے گا اور ہلکہ ہلکہ اوپر سے اس طریقے سے رس ڈالتے رہیے گا رس ڈالنے سے اس کا اوپر سے بھی جلدی سے سیٹ ہو جائے گا ورنہ کھولنے کا ڈر رہتا ہے تو اس کو اب میں نے دھاک دیا ہے آٹھ منٹ تک میڈیم فلیم پر دھاک کے پکائیے اور پانچ منٹ شروع میں پکانا ہے اور دھاک کے میڈیم کر کے آٹھ منٹ اور اب دیکھئے تیار ہو گیا ہے دیکھئے کتنا سپونجی بنا ہے جب چاشنی تھنڈی ہو جائے تب آپ اس پر سے سارا رس نکال کے ہی دودھ میں ڈالیے گا رابڑی میں ڈالیے گا نہیں تو ایبزورب نہیں کرے گا تو چلیے اب اس کو گانش کرتے اب بہت ہی اچھا سی بن گیا ہے دیکھئے کتنا بہترین تیار ہو گیا ہے آپ بھی بنائیے اور انجوائی کیجئے بہت ہی مزیدار بنا ہے بہت ہی تیسٹی ہے ایک بار بنا کے دیکھئے ٹرائی کیجئے تو اسی طریقے سے سپورٹ کیجئے